بسم اللہ الرحمن الرحیم باکستان میں بھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی شاید بھائی سے کہہ رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے so that's good کہ اگر بارش ہو رہی ہے کیونکہ جو ڈرائے سردی ہے اسے کافی بیماریاں پھیلتی ہیں یہ جو ویڈیو میں ابھی بناوں گا یہ ویڈیو میں نے کل بنانی تھی شاید کل بناتا تو میرے جذبات جو ہیں وہ جو میرا پوائنٹ ہے اس کو بیٹر طریقے سے ایکسپلین کرتے لیکن جو میرا عنوان ہے جو میرا مقصد ہے اس ویڈیو کا وہ میں جو میسج ہے وہ آپ لوگوں تک پوچھا سکوں کل ہمیں جو ایک پرامری سکول ہے اس کے باہر ہم نے چھوٹا سا پروجیک کرنا تھا تو ہم وہاں کھڑے ہوئے جب ہم کھڑے ہوئے میں بات کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو کل لوگوں کے لئے ہے یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لئے ہے directly, indirectly especially اگر آپ کے گھر میں 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں یا اس سے زیادہ کے بھی ہیں تو it matters لیکن اگر وہ 18 سال سے چھوٹے ہیں تو پھر this ویڈیو is definitely for you so جب ہم وہاں پہ کھڑے تھے تو میں حیران رہا کیا کہ 11 سال کی 12 سال کی 13 سال کی 14 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی تھیں ایسی ایسے الفاظ ایف سے شروع ہونے والے کہہ رہی تھیں وہاں پہ اور اس قسم کی discussions وہاں پہ چل رہی تھی کہ میں حیران ہو گیا کہ یہاں وہ کیا رہا ہے اور میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ جو parents claim کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں UK کی بات کرتا ہوں پاکستان بیس میں شاید آج ہے اس لسٹ میں لیکن UK کی بات کرتا ہوں کہ لوگ دو دو تین تین جابز کر رہے ہیں صبح دوپیر شام کوئی ویروس میں کر رہے ہیں پھر پار ٹائم ڈلی میں کر رہے ہیں پتہ نہیں لوگ کتنی زیادہ جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بچوں کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے میں بلکہ میں کوئی جو ہے وہ کنکریون یا کچھ میں امپوز نہیں کرتا کچھ چیز لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں بھول گیا اپنے فون کو ایرو پلین موڈ پر لگانے کے لیے تو ایجاد صدیقی صاحب کی کوئل آ رہی ہے سو مجھے ڈیکلائن کرنی پڑی تو میں آج آپ کے سامنے سوال لکھوں گا میں یہ نہیں کہوں گا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے سو کیا جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک اور لیٹ نائٹ ہم سارا کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے بچے کون سی کلاس میں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پتا نہیں تو جب ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ جو بچوں کے سکول کے حوالے سے ماس کے حوالے سے اور باقی حوالے سے ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا تو کیا جو ان کا وہ کلیم ہے وہ رائٹ ہے کہ ہم سارا کچھ بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا ایس رانگ پھر شاید میری یہ بات کچھ لوگوں کو چھینہ لگے لیکن میری ایک سو بائیس ویڈیو اوریڈی بن چکی ہیں آج میری ہنڈرینٹوئنڈی تھرڈ ویڈیو بننے جا رہی ہے اور میں اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بنا رہا کہ میرے پاس فالدو ٹائم ہے اور میں کیمران کر لیتا ہوں اور میں ویڈیو بنانے شروع کرتا ہوں بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو چیز میں ایسیس کر رہا ہوں جو چیز میرے مشاہدے میں آ رہی ہے وہ میں آپ لوگ تک پہنچا ہوں اور آپ لوگ ازمداری بند دیئے کہ اس کو آپ لوگوں سے شیئر کریں تک کہ کہیں نہ کہیں جو اس کا کسی نہ کسی کے لیے اصلاحی پیلو نکلتا ہے وہ اس پہ عمل درامت ہو سکے سو کمنگ بیک تو دی پوائنٹ کہ کیا کچھ جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے لیکن اگر ان بچوں کو بتایا جائے تو وہ بچے کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا سو میرے کہنے کا مطلب یہ میں پوائنٹ اور نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ بچوں کے لیے افٹ کرنی شوڑ دیں فیملی کے لیے افٹ کرنی شوڑ دیں لیکن آج آج کے دن سے آپ مائٹ بھی جھوڑ بھی بڑھ رہے ہیں مائٹ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں مائٹ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کس کیلئے کر رہے ہیں وہ جو ہم سارا کچھ آخرت کیلئے ریڈی کر رہے ہیں اس کا افٹ ہماری ذات پہ ہونا ہے یا ہمارے بچوں کی ذات پہ ہونا ہے یا ہماری جو ہے وہ فیملی کی ذات پہ ہونا ہے میرا خیال ہے کہ وہ سارا افٹ آپ پہ مجھ پہ ایسے میں نے ساروں کی بات کی کہ وہ ہم سب پہ آئے گا سو وائی نٹ کہ ہم اپنا سیلف انیلیسز کریں کہ ہم گوئنگ فورڈ آت سے اپنے معاملات کو ایسے لے کے چلیں کہ لالچ افکورس دنیا کی لالچ ہے لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں نے بل بھی تو دینے ہیں جو اپنے گھر کی گراسریز ہیں اپنا گھر کے سارے معاملات ہیں وہ بھی تو کہیں سے پورے کرنے ہیں لیکن اپنا سیلف انیلیسز کریں کہ گوئنگ فورڈ آپ جو کچھ بھی کریں وہ یہ سوچیں کہ میں ضرور اگر میں بچوں کھاتے کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کے بچوں کے لیے ہے وہ آپ کا وقت ہے جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جو سکول کی بچیاں ایف 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 کر رہی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یار یا اچھا کا ورڈ یوز کرتے تھے یہ سمجھے کہ آپ کسی سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور اب نے کہا تھا اچھا جی تو ایسے اتنی فریکوٹلی جو ہے وہ بار بار وہ ایف کا ورڈ میں نام نہیں لینا میں وہ ورڈ نہیں کہنا چاہ رہا لیکن سمجھدار لوگ کے لیے کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو آپ سمجھ گی ہوں گے کہ وہ ایف 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 لڑکیاں کہہ رہی تھی اپنی لڑکیاں کہہ رہی تھی اور ایک لڑکی نے فون کار کے ساتھ لگایا ہے اور اس نے میرے سے بڑی بتتمیزی سے بات کی میں حیران ہو گیا پھر وہ واپس آئی حالانکہ نہ وہ مجھے جانتی تھی نہ میں اسے جانتا تھا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو کہ انہوں نے اس کیسی پروش کی میں کسی گھوڑٹ نہیں کرنا چاہ رہا میری اس ویڈیو سمید کسی بھی ویڈیو کا مقصد کسی بندے کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا بلکہ اگین اصلاحی پہلو ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سپیشلی بچوں کے معاملے میں سپیشلی بچیوں کے معاملے میں سو اگر آپ پیرنٹ ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ اٹھارہ سے کم کے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا وقت دیں ان کو اپنے آئی فون ٹیبلٹس انڈویڈس سب کچھ لے کے دیا ہوئے لیکن اس سے زیادہ امپورٹن آپ کا ٹائم ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس سکول میں جا رہا ہے اس کی اکٹیوٹیز کیا ہیں اس کے جو فون میں اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں اس کے جو کلاس فیلوز ہیں سکول میٹس ہیں وہ کون ہیں ان کا بیگرونڈ کیا ہے ویڈس اگزیکلی ہپننگ ان دیر لائف سکول کے اندر سکول سے باہر گھر کے اندر کمیگ بیک فرم سکول گوئنگ ٹو سکول یہ سب کچھ آپ کی نظر میں ہونا چاہیے سو میں نے جب یقین کریں میں کل کا سوچ رہا تھا کہ ہم جو لوگ یہاں یوکے میں کس وجہ سے ہیں وہ جی یہاں پہ بہت سہولتے ہیں یہاں پہ فری ایڈیوکیشن ہے یہاں پہ فری علاج ہے تو فری علاج تو آپ لوگوں کو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ یہ پہلی بات ہے اپارنمنٹ ہی نہیں ملتی اگر اپارنمنٹ مل جائے تو کہتے ہیں یہ پین کلر ہے آپ میڈیکل سٹور سے لے لی جائے گا سو وہ سہولتے ہیں اب میڈیکل کی کو نہیں رہی کوئی مسئلہ ہو جائے تو پولیس بھی جیسے آپ کو پتا ہے کس طرح سے آتی ہے اور فری ایڈیوکیشن یہ فری ایڈیوکیشن جو سکول سے مل رہی ہے اگر آپ اس کو گھر میں اپنا ٹائم نہیں دے رہے تو وہ فری ایڈیوکیشن کسی اور فری کی طرف جا رہی ہے سو میرے پاس ٹائم بہت شور تھا لیکن کل میں ویڈیو بنانی پایا آج میرا فل ٹارگٹ تھا کہ میں اس ویڈیو کو ضرور بناوں گا آٹھ منٹ تیرہ سیکنڈ کی ہوگی ہے اپنا خیار رکھئے گا دو میں یاد رکھئے گا ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں آپ ان کو اپنا ٹائم دیں اور سوال جو میں چھوڑے جا رہا ہوا آپ لوگ کے لیے وہ یہ کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں وہ سب کچھ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو جابز کر رہے ہیں جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو کیا آپ کا یہ کلیم رائٹ ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے کوششن کا وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھوکہ فراد کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں اپنی لیونگ کو بڑھانے کے لیے اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے تو وہ کس کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ کا کلیم ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو کیا قیامت ہو لے دن یہی بچے آپ کے اٹھ کے کہیں گے جی کہ ہمارے ڈیڈی نے ہمارے پاپا نے ہمارے والد صاحب نے یہ غلط کام ہمارے لیے کیا تھا تو یہ گناہ میں ملے یا آپ کی بیوی یا آپ کے بہن بھائی یا آپ کے والدین اٹھ کے یہ کہیں گے جی کہ اس کو سزا نہ ملے مجھے سزا ملے میں قیامت کی بات کر رہا ہوں یہاں کوٹ کی بات نہیں کر رہا تو سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں آپ لوگ سمیدار ہیں اس پہ ضرور سوچیے گا کہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں is it right or wrong اپنا کیا رکھیے گا دو میں یاد رکھیے گا always try to share my videos بہت ادل لوگ ہیں جب میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں لیکن بڑا فسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو ملتا ہوں تو وہ کہتا جی میرا گلہ خراب ہے تو میں کہتا ہوں جی وہ میں نے ویڈیو ڈالی تھی اچھا میں نے نہیں دیکھی تو وہ ان کا قصور اس وجہ سے میں count نہیں کروں گا کہ اتنی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اتنی زیادہ post آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں میرے جب میں ویڈیو بھیجتا ہوں تو اس کو بھی سم ٹائم دیکھتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کیا بھیج دی ہے سپیشلی گروپ میں جب شیئر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ویسے ہی ایک رینڈم چیز آگی ہونی ہے کیونکہ لوگ اتنے ویلے بیٹھے ہیں میں ویڈیو رسپیکٹ کہ وہ ایک میسج آتا ہے اس کو پچاس دکھا کے فوروڈ نہ انہیں دیکھا ہوتا ہے اس میں کیا ہے نہ سنا ہوتا ہے اس کو فوروڈ کر دیتے ہیں سو کہانڈلی میری ویڈیو کو بھی وہ سپیم سمجھ کے وہ ایک رینڈم ویڈیو سمجھ کے پاس نہ کر دیجئے سنا کریں اس کو کہ آپ کے لئے اس میں کچھ ہے آپ کے جاننے والوں کے کچھ ہے تو جو میں نے ایک سو تئیس ویڈیو آج میری ہنڈرٹ ویڈیو ہو جائے گی سو جو ایک سو تئیس ویڈیو ہیں یہ ایک قسم کی میں اپنی طرف سے لیگیسی بنا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آنے والے سالوں میں لوگ آج بھی اور لوگ آگے بھی جا کے مصفید ہو سکیں اور کم از کم میں کہہ سکوں کہ میں نے کچھ نہ کچھ کمیونٹی کے لیے فیملی کے لیے فرینڈز کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے کچھ نہ کچھ میں نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے سو میں جو کوشش کروں آپ بھی اس میں میرا ساتھ بن سکتے ہیں با سمپلی واشنگ دی ویڈیو موسیقی